اللہ حبتہ واناہ سب بحق محمد وعالی محمد وعالی مومنین نیتاینات نافیر سلواند آواز تھوڑا ہے سارے مل کے باوازے بولن سی سارے آمد بنیا سلواتنی پڑی سارے مل کے باوازے بولن سی نارے تکویر اللہ حبتہ اتنے مومن بولن تے آواز تھے سارے تکسلے دیا ناچھ سارے مل کے باوازے نارے تکویر اللہ حبتہ نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری نارے حدری نارے حدری جنہوں دا ایمانیں یہ لیسان دا ایمانیں سارے بول دو نارے حدری نارے حدری مشکل بول دو حسینیت نارے حدری حسینیت نارے حدری باوازے بولن سلاوات ایک جملہ مادردہ کہ میں کل بھی یہ مئیلس پر نہیں آئی میں پرسوں یعنی کہ بروز بودھ میری ایک پھپی رضا الہی جنہ ہوتا ہو گئی جس لی وجہ تو پھر میں کل ہونا دے تجیز و تقفیم اچھ ریا میری غیر حدری ٹیکسل اچھ مناپی اچھی نہیں لگ دی لیکن بامرے مجبوری ایسا ہو گیا اور اج بھی مئیمان سارے گھر بیٹھے نے اور میں چند لمحے آواز دے میں کہ میری ڈیوٹی ہو جائے کیونکہ ایک انتہائی اہم پروگرام ہوندہ ہے ایک تے انہیں جو اگر ایک مجلس مس ہو جائے یا حدری نہ ہو گئے کہ میں سمجھنا بھی ایک سال اسی مس ہو رہے ہیں اس واسطے میں کل نہیں آسکیا مومنین کل میرے بارے پوش دے رہے انہاں تو ہی مادرت خان بانیان نو انتظار رہے ہیں انہاں تو ہی مادرت خان سارے مومنین اور مومنات ملکے دعا کرو کہ میرا اللہ اس مرحوم مان جنہ تلو پردوس جنہ یہ بندے محمد وعالی محمد نولائے کے سلوات سمجھن دے اس سارے ملکے باوازِ بولاند صلوات اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وخم باوازِ بولاند صلوات اعوذ باللہ حمد لِلَّهِ وَكَفَاعُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ وَصْطَفَاعُ خصوصاً عَلَىٰ اَبِلْقَاعُ سَمِمْ مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَاعُ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ بَعْتِهِ تُوَيِّبِينَ تُوَهِرِينَ شُرَفًا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَعَلِهِ وَالسَّلَّمُ عَلَىٰ اِنِّي تَعْرِكُنْ فِيكُمْ اُسَّقَلَيْنِ قِتَابَ اللَّهِ وَعِطْرَاتِي اَهْلَ بَعْتِي اَهْلِ بَعْتِي ذَاتِ مُحَبَّدِنَا صَلَمَا اللَّهِ 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 مسلمان دی تعریف تو میں اپنی مجلس لا آغاز کروں گا جس طریقے نال عقص ضروری یہ انسان واسطے کن بھی ضروری زبان بھی ضروری ایک چیز دی اگر کمی ہوئے تو ایک بہت بڑا خلا ہندہ ہے اس طریقے نال میں اپنی جگہ یہ ایک سوچ ہے کہ میری ہر مجلس فضائل اور مسائب تے مبنی ہندی ہیں کہ اگر مجلس جو میں فضائل نہ پڑھانتے میں جے سمجھنا کہ میری مجلس حضوری ہے اور پھر یہ جڑا مشن ہے اسنوں سے اگلیاں نسلہ تک پہنچانا ہے تو قوم نالو نال اپنے واقعات حالات اور اپنے مذہب تو بھی واقفیت ہونی چاہیے اور وہ فضائل تو بغیر نہ ممکن مسلمان وہ ہے مسلمان لی تعریف ہے کہ جڑا زبانِ مصطفیٰ تے یقین کریں بولو سمجھ آئی سارے سارے عادت نہیں شرارت نہیں ایک فکر ہے اسی کینیا اسی کیا ہوں جو کرنے آئے کی تمہاں پڑھنے آلے آنتے فرضے کہ وہ قوم دا وقت ضائع نہ کریں کچھ نہ کچھ پبلک میلس تو لائے کے جائے اور ہر بندہ اپنے ذین جو جیسے میلس تو شام نو جائے تو محسوس کرے کہ اگے میں اتنا پتہ آئی آج میں اتنا پتہ لائے مسلمان ہوئے جڑا زبانِ مصطفیٰ تے بولو یقین کریں انتظار نہیں صرف توجہ جانا مسلمان ہوئے جڑا زبانِ مصطفیٰ تے یقین کریں اور کافر ہوئے جڑا نبی دی زبان تے شک کریں نبی جو فرمائے جس وقت فرمائے جتھے فرمائے جس نو فرمائے جو فرمائے اس جملے دی قدر زیادہ چاہنا توجہ بھی زیادہ چاہنا کیونکہ ہر قدم تک مسئلہ حل کردہ جا رہے ہیں ہر جملے تک مسئلہ حل کردہ جا رہے ہیں میں پہنا نبی جو آکھے جس وقت آکھے جس نو آکھے جتھے آکھے جیڑا بغیر سوچے سمجھے دے عمل کر لوے او مسلمانے جیڑا سوچن لگ پوے او کافرے پسندہ رہی ہیں ہی لری 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 میں اللہ نے پوچھا کہ میرا اللہ ہو سکتا ہے محمد کچھ اپنے آپ ہی آخ دے ہوئے تن بچھے ہی نہ بائی پاس بار و بار کیا ہو سکتا ہے تیرے نال صلاح ہی نہ کرے تو محمد خود بھی کچھ آت دے ہوئے پھر اس ہی کی دیکھے اللہ نے کہا خبردار خبردار جے کوئی میرے محمد مطلق ایسی بقواس کرے ver وَمَا يَنْتِكُوا ایقا تو ہن اس غلط پتی نہیں کہ الفاظ میرے نے زبان مصطفی دی گا آہا 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 الفاظ میرے زبان مصطفی دی گا تو مرہ اللہ پھر کی حکم ہے قرآن دے اندر نہ ہوئے لکھ دو لکھ نہ اتنے پیسے میرے کو دعائیں نہ میں شرط لانا میرے کو جان ہے میں محمد دینا تو قربان کر سکنے وی سی آر بن رہے ہیں ترہ وی سی آر بن رہے ہیں تو یہ پاندہ حسابی نہیں کتنی ہے میرا ایک لفظ محفوظ ہے تُس ہی اپنے محلے چاپنی بستی چلے جائے ایک حرف میرا کو غلط ثابت کر دے وے میری سزا موتے میں اپنا خون ماف کرنا قرآن دے اندرو میں بخا سکنا کہ اللہ محمد نوں اتنے اختیار دیتے نہیں اتنے آدم تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک کسیں دیتے ہی نہیں ایتھو تک کرنل صاحب میں قرآن چلے بخا دینا کہ اللہ نے مکمل گرنٹی نال قرآن چلے کیا ہے کہ آئندہ بعد میرے الان دی ضرورت نہیں جو میرا محمد دے او لے لیا کرو جتو میرا محمد روکے او تھو رک جائے جو میرا محمد دے بولو بولو لے لو جتو روکے رک جائے دین کس طرح ہے دین کیا ہے جو محمد دے او دین ہے جتو محمد روکے او تھو رک جانا دین ہے کیا اہل سنت وال جماعتہ سائد تھی یقین نہیں کچھا بولو بھئی مسئلہ ہے نا صلاح کرنا بہتہ رہے ہیں صلاح بولی دا ہے اپنی فکر دے دی اہلِ حدیث دا اہلِ دیوبان دا شیعہ دا تریہتر فرقے دا قانونے اور رسولے اور ایمان کہ جو محمد دے لے دا جتو روکے پھر جھگڑا کیوں نہیں اس تو آسان کری اہ کی چادر میں بھی آخرین چادر جھگڑا ہویا اہ کی میں بھی آخرین گھڑی جھگڑا ہویا اہ کی کاغت میں بھی آخرین کاغت جھگڑا ہویا اہ کی نہیں یہ چار پائیے کہ منوان علا کچھ منوائے منن علا کچھ مننے کو سمجھا رہی ہے گلدی کے نہیں ہے بھی کیوں اسی کیوں ایسا ہے میں شیعہ اور سنیہ جت کے ساڑا ایمان ہے جو محمد دے لے لو جتو روکے پھر جھگڑا کی ایمان بھی یہ پھر جھگڑا ہے اور جھگڑ کے کمزور ہو رہے ہیں اللہ سن کیاں دیتا ہے محمد محمد دیتا ہے سن اللہ دا کیا اللہ سن لفٹ ہی نہیں کر رہا ہوں ساڑھے نالت بول دی محمد آکھے اللہ ہے ٹھیک ہے 73 فرکے من لے اللہ ہے کیوں محمد آکھے قرآن کیوں منہ ہے پیغمبر آکھے کعبہ کیوں منہ ہے پیغمبر آکھے پھر جھگڑا کی اللہ ایک محمد ایک قرآن ایک کعبہ ایک ان میں درستان جھگڑا کی سوائی شیعہ دے باقی فرکے ہیں دا یقیدہ ہے کہ محمد دے کے گئے قرآن اور اصحاب بسم اللہ ساڑھے شیعہ دا ہے سیانیہ ابنہی محمد دیکھے گیا ہے قرآن اور اہلِ لو اے جھگڑا ہے اس دے علاوہ کوئی بندہ میں جھگڑا ثابت کر دے چیز انہوں جد تک بنیاد تو نہیں نہ پکڑا گے ابتداد ہو تو تمہیں کہا کہ چوری برامد ہو رہی جائے پھر بھی ایس ایچو موقع تے ضرور جاندہ ہے لہذا میں موقع تے تو لے چلیں بھئی یہ جھگڑا ہے باقی فرکیاں دیں قرآن اور اصحاب اور اسی شیعہ آنے ہیں قرآن و اہلِ بہت ایک مولی صاحب انہوں نے میری گل ہوئی پیار نال بڑے اترام نال میں کہا جی نبی دیکھے گیا ہے قرآن و اہلِ بہت انہیں کہی ٹھیک ہے بسم اللہ میں کہا پھر جھگڑا کیوں ہے ساڑے اسے کہی تسی ساری اہل بہت مندے نہیں میں کہا جو ساری اہل بہت کے لئے ہیں علی فاطمہ حسن حسین مندے ہیں حسین یہ کچھ نہ دونے اصحاب اور اہلِ بہت نہ دونے شیعہ ایک انہوں نے میں سمجھاں گا پھر سمجھائے گی میں کہیں بندیاں دینے ہیں ریاض حسین کہیں ریاض حسین آخ دیوانے ہیں رتوال آگئے ہیں ریاض حسین بھی میں رتوال بھی میں وہاں دینے اصحاب بھی ہوئی نے اہل بہت بھی ہوئی نے اور ایک ہی دوجہ دے وچوں نے جدا نہیں توسے شیعہ چھڑ دیتا ہے وچوں چار ناک چونڑ لے باقی اہل بہت اسی مندے ہی نے وہ ایک ہی دوجہ دے وچوں نے اے ان وچوں میں تو انہیں سمجھاں گا آخر میرے لو یہ ویندیو پید میں ہی سمجھاں گا اے کی کس چھو بڑھیں لوہ اور اے کپڑا اے کی دوجہ دے بچوں نے توساکھ ہے نا نہیں اے انہیں مک جانے ہیں نا توڑے نا اے انہیں ویک ہوگا اے اتے کیے کپڑے دے وچوں کیے من وچوں ہوئی نا خدا کرے انہیں سمجھ آجائے میں نے بڑی کی تھی ہے اینج کردائے مولوی وہ چاہل بیعتنوں دے لیں پھر ہی آیا تاکہ وہ خوہاں وچوں نہیں میں آج ریاض سے انشارت تو آل آڑا نہ میری پہلی مجلس سے میرے خیال جو میری سروس دی سب تو زیادہ معیصہ یا پنڈی شہر دیں یا نہیں یا ٹیکسلے شہر دیں اتنی ہیں میں زیادہ اور کے سے جگہ تنی پڑھیں لیکن جو میں آج پڑھ رہا اے میں اس تو قبل نہیں پڑھ اور آج میں ایک عام فہم آدمی میں مننے گا کہ اے صحاب اور نے اہل بیعتنے اور میں اس نے قرآن کریم دے وچو بڑی میند دے نال کس چیز نواندہ ہے نبی سچا ہے کہ جھوٹا سارے بولو جنادہ ایمان ہے سچا اہل بیعت کون ہو سکتا ہے جڑا سچا ہوئے اگر سچے نہیں تھے اہل بیعت وہ قرآن چوہ بھی کی میں سچا کون ہے پیغمبر تبلیغ کرن گا حسائیان کہ اللہ اکے انہوں نے نہیں مریم اللہ دی بیوی ہے عیسیٰ اللہ دا بیٹے پیغمبرہ کہا خبردار میرے سامنے ایسا نہ انہوں نے کہا ایسا ہے پیغمبرہ کہا قل ہو واللہ واحد اللہ سماد لم یا لد ولم یا لد ولم یا قلہ حکر قرآن پڑھے انہوں نے کہا چل لے جا عربی سانوی آنڈی ہے چل میرا اللہ ایمان نہیں نہیں آواز قدرت آئی صرف قرآن لے کے آئے ہیں صرف قرآن لے کے آئے ہیں صرف قرآن لے کے آئے ہیں میں نے صرف قرآن قدم بتایا میں نے نال اہل بیت بھی لیتی ہے فائدہ تاں پہنچے گا اکٹھے ہوں گے کال اکٹھے گا اور پھر وہ ایک من دینے کے نہیں من دینے پیغمبر واپس آئے نماز ایک مگرمین تفارہ وہ ایک صحابی نے پچھیا یا رسول اللہ تبلیغ تھے گیا اوکی بنیا پیغمبر فرمایا بھی کال منے نہیں پھر تسان حضور قرآن پڑھنا آئی سرکار فرمایا پڑھے پھر نہیں یہ قرآن بھی نہیں من نے نہیں پھر کی کہا رہا ہے سرکار آئے کیا موبالہ جو موبالہ کی ہوں پیغمبر آئے کیا جتنے عوضے سچین ہیں وہ بھی لائے ہوں گے جتنے عیدے سچین ہیں یہ بھی لائے جانگے اوٹے آموں سامنے کھلو کے ہتھی آم آگے بدعا کرانگے سچے بچ جانگے جھوٹے گھر کو جانگے صحابی نے جسے سنی گا آلتیا کرنگا اچھا اچھا سمجھ آگئی حضور موبالہ کی ہوں یعنی کہ صرف بدعا کرنی ہے لڑنا تھے نہیں لڑائی کوئی نہیں صرف ہت جانگے حضور جائے گا کون کون سرکار فرمائے میری اہلِ بیل سچے ٹھیک ہے ٹھیک پھر سرکار انشاءاللہ صبح ملاقات ہوئے گا کر گئے بیٹا میرے کو کپڑے تیار کر دینا بابا کہتے ہیں جانے ہاں صبح پیغمبر دے نال جانا ہے موبالیچ ساتھے بینا اسنو کون مند ہے ساتھے ہیں لوڑاں تے پہ ہی جانی ہیں سویرے اسی نال جانا ہے کیونکہ بیٹا توں تے جان نہیں ہے بے سارے ہیں تو بڑا سچا مدینے چمئے ہیں ہاں کو سمجھ آ رہی ہے گل دے گے نہیں ہے ہاں اے صبح نا تے بابا سرم مردے ہی جانا ہے ایکنے تکہ ہمارو فرمان دے آن پہ سچیاں مستوراں بھی جانا ہے تے بابا پھر میں بھی تیاری کرانا ہے ہاں تُسی جان دے ہو کہ عورتاں جو میرے جتنی سچی ہاں ہاں ظاہر ہے بیٹا ہے جو کچھ شک ہے ہاں صحیح ہے ہاں صحیح ہے اگو کسے بندے پوچھے ہیں سہور بڑے خوش ہو کی گا لے اوہ جی صبح مبالہ جانا ہے نا سچیاں اس وان ذرا تیاری تجوری کر رہے ہیں ہاں صحیح ہے اور ہاںif جو جانا آئےzepنا آئے controle ہاں بھی بے اگر ہاںی ہی ہی سچا ہے جو پھر میرے جو کوئی شک ہے بس انجھے ویک ہو ویک ہیں جنہیں خڑگوزہ رنگ نہیں پھڑ دا مشہور گالے پہ خڑگوزن ویک کے تھے خڑگوزہ رنگ انجھ پھڑیا مدینہ دیا سچیاں بدن چڑیا تھے سارا مدینہ تیار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ میں نے اس کلمیں نہیں قسمیں سارا مدینہ تیار کرنا تھا عورتان تیار بچے تیار جوان تیار ضعیف تیار تیار لالا لالا سلمان تا پلا ہوئے دورتا گیا اوزہ کیا یا رسول اللہ کی بن گیا کیوں کیوں ہے وہ جو سارا مدینہ تیارے کدے مبالج امتحان نہیں آکھنا چاہیئے تھا کہ مومن دا امتحان ہے تسیہوں نے کدی کدی آکھ لیں گے کہ ذاکر دا امتحان ہے کہ امتحان نے اسنو نہ بڑھائی اسنو عبادت ہی سمجھی لیکن ایک جملے دی قدر نہیں کرو گے تے دکھی ہو کے جانگا جیسے سلمان آکھنے سارا مدینہ تیارے مبالہ جانواز پیغمبر فرمائے سلمان دوڑ مسجد چھتے چھڑ کیوں کہ اس وقت یا تمام مکانہ نہ لو مسجد چھتے بلا مسجد چھتے چھڑ جتنا اچھا بول سکنا ہے اتنا اچھا بول الفاظ میرے زبان تیری الفاظ اللہ دے تے زبان میری آج الفاظ میرے آئے 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 الفاظ اللہ دے زبان میری آج الفاظ میرے زبان تیری جتنا اچھا بول سکنا ہے بول جے مدینہ تا بچہ کو ایسا نہ ہوئے جڑاکے کہ میں سنے آنے ہیں سلمان دوڑ دے ہے مسجد چھتے چڑے کلمہ پڑھ کر کھانگے میں نے اس کلمہ دی قسم احمد ہی نہیں آلے آؤ الفاظ میرے نہیں الفاظ محمد دے آواز میری یہ پیغمبر پیاندے نے جس جس میرے تی ایمان آن دا ہے کہ میں نبی نیاں او اعلان ضرور سنیں پیغمبر پیاندے نے میں نے قسم ہی اس دی جس میں نبی آن دا سردار بنایا ہے میں نہ لے کے منع نہیں کر دا کہ فلان جائے فلان نا جائے فلان جائے فلان نا جائے میں اپنی نبوتی قسم چاکے پہ آنا جس بھی جانائیں اپنی ذمہ واریتے جائے سوچ کے جائے میں نے قسم ہی اس لیے دے قبضے جی میری جانے زندہ مبالا کے و واپس او آئے گا جس مادی جھولی تو لائے کہ اج تک جھوٹ نہ بولے ہائیداری 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 پھر اطراز نہ کرے آئے کہ دسیاں کسے نہ آئے جیڑا میں محمد نو سچیاں سمجھ دائیں نبی سمجھ دائیں زندہ مبالا چوہ آئے گا میں پہلے آگیاں کہ قرآن نہ ہوئے میں اپنا خون ماف کر دیتا یہ زدہ علاج پیٹی زندہ او آئے گا جس مادی جھولی تو لائے کہ اج تک جھوٹ دردے کیوں ہوچا بولے جھوٹ نہ اے اہرتوالی یہ دا فکر اے ایک شیعہ دے ادنا جائزہ کر دی تقریر چیلنج دیکھے جا رہے ہیں آگلی مجلس تک کوئی بندہ اس دا توڑ لیا دے میں غلامی کر آگا نبیہ کیا سچے جانگے جھوٹا غرق ہو جائے گا ان دس گیا کیڑ ہے پچھے رہا کیڑا ہے زرہ کون تو ڈریا کیڑا نہیں تو ڈریا کیڑا ہے کوئی سمجھا رہی گلدی کے نہیں ہے میراد جو میں عقیدہ ہے نا میراد ساڑھا عقیدہ ہے شیعہ دا کہ جیڑا شاعر قصیدہ لکھدہ ہے یا مصدس لکھدہ ہے تو اس قصیدے وچھ ایک شیر حضرت جبریل عطا کردے عصا پاندے علی دے فضائل اس ساڑا ایمان ہے اس سے طریقے نال میں ایمی سمجھنا کہ جگہ بندے میند کردے نے تقریر کردے نے تحقیق کردے نے انہاں ایک جملہ جبریل عطا کردے ایسا 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 فضائل دا سب تو بڑا جملہ کہ جیڑا میں عطا ہوئے جیڑا میری میند نہیں الہامی شکل اس جملے دی جیڑی میں جناب دی نظر کر رہے ہیں اور اس جملے تھے میرے خیال کہ اگر شام تک بھی تُسی مرحبہ یا جزا کر لاکھ ہو تو اس دی قیمت نہیں میں جملہ جناب دی نظر کر رہے ہیں لے جانا کس نے ہو آئی سارے بولو سچے مدینہ گھر کتنے آئے دو ٹائی ہزار تے منو ہی نہ اوڑے عطوی منو ویسے چار ہزار دی میں رویت پڑی کہ چار ہزار گھر اس وقت مدینہ آئے انہ چون ہزار آن چون نبی دے گھر کتنے آئے بولو نو نبی دے نو چون ہزار آن چون نو کر لے یہ چترہ ہزار نو سو اکانویں سوہبان دے بند گئے انہ چون ایک گھر علید ہے سوہبان دے گھر بھیر سارے علید دے گھر نو نبی دے گھر نو اور علیدہ گھر ایک میں ایک واری پھر وارننگ دے رہا پھر راکھ رہا کہ میری گلنوں سنو میری گلنوں سمجھو جو میں آخنا چانا خدا واسطے ہو سمجھو شینیان نہیں آدھا پہ آ انہ لوگانا جیڑے شیعت تو دور نہیں جیڑے شیعت دا مطالعہ نہیں کر دے اگر میرا آواز کسی ہے لے سنت والجماعت بھائی تک پہنچ رہا ہے تو انہوں سوہبان دا واسطہ ہے کیوں میری گلنوں سنیں سادھا اعتماع شاہ نہیں اے مذہب ایسا ہے ایس مذہب دے تیت سا معاشر دے دن اٹھنا ہے ایس مذہب دے تیت سا کبر ہی جانا ہے ایس سیاست نہیں کہ روڑ بن جائے گا پھر پائن سال ملنے ہی نا اے سیاست نہیں کہ اے سکول بن جائے گا پھر پائن سال پتہ ہی نہیں ہے میں نے گیا کہ تھے اے مذہب جو آخرے ہیں ساری قوم اس لی ذمہ وار نبی دے ناؤ گھر علی دا اکھر جتنا ذہن میرے قریب لیا سکتے دن حسین دا واسطہ ہے ذہن میرے قریب لیا اور ایک باری میرے نالگلو نبی دے ناؤ گھر علی دا اکھر ایک باری انہوں سارے بول دیو تاکہ سارے میرے قریب آجان نبی دے ناؤ گھر پچھو تاک نہیں بندے بولے نبی دے ناؤ گھر علی دا اکھر قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں لیا قرآن اس طرح میں سر تے رکھ کے اس گلواز تے مبالہ کرنوں تے یارا پتر لے روزہ رسول تے کھلو انوں تے یارا جڑا نہیں مندہ آپ پہ معاشروں پہ مننے گا تے سمجھے گا نبی دے ناؤ گھر علی دا اکھر من قرآن دی قسمیں نبی دے ناؤ گھران چو ایک نہ ملیا جن نال لے جاندہ علی دے گھر چو ایک ایسا نہ ملیا جن پچھے چھاڑ کے دیا مبالہ حیرت 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 ایسا علی دے گھران چوار علی نے غیرہ نال پہ ملا علی دے گھر نال محمد دا گھر نہیں پہ ملدا نبی دے ناؤ گھر علی دا اک گھر نبی ناؤ گھران جہتی ماری چھٹیاں میرا اللہ اتھے بیٹے لے جانے ہیں میرے تو بیٹے ہی کوئی میرے گھران چوز کابل ہی کوئی اخوایا تو ہوں ہے میں ان کی کرتا ہوں وقت آگیا ہے آواز اکدرتائی تین میں پریشانی دا حل دیر کواری دا سیڑا ہے بار بار کیوں پچھنائیں کہ جدن بھی کوئی شاید آخ بمہتے تیرے کوئل نہ ہوئے کیوں پریشان ہے فرمایا نا بیٹا ہے بیویاں جو اس کابل کوئی نہیں میں کی میں جاؤ پریشانہ فرمایا حل پریشانی دا حل علی یہ فرمایا پھر میں نے اللہ کی کرم فرمایا وہ کرنا کیا علی دے بھوئے تجا سارا انتظام ہو جائے گا سارا مکمل یا علی مدچیاں کے اعدے فتوے یا علی مدتہ کے کافر بے دین مشرق بے دین اور ڈک آپنے نبین روک آپنے نبین اللہ ناڑ میں اس گلتے بھی سردی بازی لانا جب محمد سچے لین سانہ خدا اچ گیا تو میں علی ان چھڑ دینا تے جب محمد مسجد چھڑ کے علی دے بھوئے تے گیا پھر توں لڑائیاں کے لئے گیا کرنا حیدری 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 یہ علی دے بھوئے تے گیا چھوڑ دیتا ہے اگلی تقریر اچھے مکمل ہوئے گی آج نہیں ہو سکتی بسم اللہ میں آخری شکل دیتی وقت دی کمیت نبی آئے علی دے بھوئے تے پتر لائیں تے جی اسی علی تو کچھ مانگ لگیے تے شرق نہیں سنت محمد ہے نبی علی دے بھوئے تے بھوئے تے بھوئے تے پتر لہنی تے گئے ایس جملے دی داد نہیں ملے گی روح مجروح ہو جائے گا چیلنج میرا تمام شیعہ علماء زاکرین نو کہ ایک جملے دی رد کر دیں باقی ہیں دے مسئلہ نہیں یہ ساڑے گھردہ مسئلہ ہے جہاں میں کر رہے ہیں اجے محمد پہنچیا نہیں من محمدی قسم میں علی حسن حسین دیاں باون نبکیا کے دروازے تو کھلا سباں سردہ ایمان ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیو جذبات میں ایمان ہے ٹھیک ہے اے محبت ہے اس کو کچھ مانے سے اچھا فرمائے یا علی میں فرمائے نہیں تسی نہیں اے لو یا علی میں آیا فرمائے میرے بوئے جی سوالی اے لو سجاہت پہلے حسن دے سارتے پھیرے پھر حسین دے آتے پھیر کے اے تو مو چھوں گے نا یا علی حسن حسین دا دیا کہ آج تُو پچھے تسی میرے پتر نہیں تسی آئی تُو پچھے رسول زہرہ تیار ہوئی مستورہ پچھے رہ گئی ہیں کلی زہرہ لے جانے سچے نے انجڑی بھی سچی ہے مہتہ نا زہران لے گئے مہتنا لے رہے ہیں تُو بھی کسے سچی دا نات لے جن لے گئے جناب زہرہ فرمایا زاکری میں نمدک جبلا جناب زہرہ فرمایا کہ بابا بابا حسین چھوٹا ہے گرمی ہے اے ٹرے گا نہیں چاہ کے لے جانا پہ گا تے حسین نو چھوڑنا جائیے ہر بندے واسطے جملہ نہیں ہر بندے واسطے جملہ نہیں بیسے کوشش کر ہوتے ہیں اتنا مشکل بھی نہیں بھی کوئی بندہ رہ جائے بابا اس ٹرنا نہیں چاہ کے لے جانا پہ گا گرمی بڑی اسنو رہن نہ دئیے تے پیغمبر مسکرا کے آن دینے فاطمہ آج محمد اس دی غرض واسطے نہیں چاہنا آج آپنی مجبوری واسطے چاہنا بابا دھوڑی مرضی میں تے آکیا چھوٹا ہے رہ رہا ہے انہیں اس جملے دا لطف لینہ ہے تے لینہ سارے مجھ میں تھوڑا تھوڑا پہلے پڑھ نالا دستہ رہا ہے تے اچھا ہوندہ ہے ذہن تیار ہو جاندے بابا چھوٹا ہے رہاں نہ دے گی رہ رہا ہے دی دے پاسے ویک کے آن دینے فاطمہ اوٹھے کٹ دی گل نہیں اوٹھے عمر دی گل بیٹے اوٹھے میں گل کر آیا صداقت دی تے فاطمہ میں تیری قسمیں صداقت تیوڑا ہی بڑا ہے جیڑا میں محمد بڑا اللہ میں قرآن چو پڑی جانا تے سبی کرتے پڑی جانا تے اتنیا دوائیں گے جی پڑی جانا کہ محمد تے خدا اگر پورے مدینے کے سن سچیاں سمجھ دیا انتے ایک علی فاطمہ حسن تے حسین جو میں میں قرآن چو پڑی آئے انجے ہی بندے تگلے تے بھی واجبے قرآن پہ آند آئے تے اللہ پہ آند آئے جو محمد دے بولو نا اور وقت نہیں نا میں چھوڑ دیتی ہے جو محمد دے لے لو جتھو روکے میں آنا پہ محمد آپ پانچوں دیتے میں انہوں نے نال ہے تمہیں کچھ گین میں پر گینی قرآن چو سینہ زوری نہیں قبر نو یاد رکھتے گینی منکر نقیر تیرے کوراؤنے قبرچو اس وقت نو بھی یاد رکھیں گے نہ لگے ہاں اج جھوٹ بول کے بچ جائیں گا قبرچو کون بچائی گا اور میرا سید ہو کے چودہ سو سال بعد میں پیانا قابل اعترام نے اوہ عیسائی من اگر قوادوی بندہ انہیں کبران دست دے بے میں جا کے سلام کروں اچھا اے ہمار فتح لیا وہ پہنچ گیا انا مومن میں کیا کیا جسوئے گائیں پنگ بہت تھوڑا وقت رہ گئے بامر مجبوری ایسا ہو گئے حالانکہ میں سنوں تکریر نہ مکمل ہون بھی نہیں کر سکے بارال زندگی باقی ملقات باقی پادری آکیا تحقیق کرو کون کون آیا ہے چھوٹا پادری تھلیلت ہے اس پوچھے حضور کون فرمایا میں محمد میرا بھائی علی میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسن پادری اکھی بند کر کیا کیا ناراض نہ ہو گیا ہے جاڑی کن پچھے کوئی سایا بھی نظر آگا پیغمبر فرمایا میری دھی فاطمہ کوئی نیک ہوئے نا تس ہی من لینے انہیں حسائی نے میرے مذہب دے بندی ہی نہیں ہو تے چودہ سو سال پہلے تھا واقعہ بھی سن کو کسے نال ذاتی دشمنی نہیں بس جیسے آگیا نا میری دھی فاطمہ پادری مون دے بھار زمین تے جھنے قوم نس کے آئیونہ تلیاں ملیاں تی بڑی ہیں اسا کیا من چھوڑ دیو من چھوڑ دیو جس کو پیسہ ہے زارے دینارے سونا ہے چاندی یہ تھی رکھو کیوں اسا کیوں کیوں دا وقت نہیں دوان مریم دے بان پن دا واسطہ باقی گلن باگ مریم دا واسطہ دیتا حسائیاں ہر شیلہ کے چاہ دیتی کیڑے چنگیان حسائی جنہاں دی شہزادی دا نا آیا انہاں ہر شیلہ دیتی یہ کیڑے چنگیان مسلمان محمد دی دھی چادر منگ دی رہے اہاں اہاں ایک سیکنڈ آیا حسائیاں جو کچھ آئی چادر دے بہتا ہر آخ تے واجبے وہ ویکھے گی میرے حل انہی حسائی گھٹھڑی لئیے خصوصاں سید تے سید زادیاں اس جملے انہاں زیادہ زیادہ غور نال سنے آئے کیونکہ دوانی جدہ دی زدہ جملہ ہے جس دی تسی اولاد ہو اس شہزادی دی جملہ ہے انہی گھٹھڑی لئیس اٹھے آئے ایک حسائی کچھ آئے مال کدے کروں گے خاموش محمد دی دین دے ہوں گا میں باستہ دیتا ہے ہر آخ تے واجبے ویکھے میرے حل کدے کروں گے محمد دی دین دے ہوں گا یہ ساری آنڈا ہے مافی منگل ہے مبالہ نہ کر مال نہ دے دشمن دی دین ہے پادری اے گھٹھڑی یہ ساتھ چھو پھر دی سجے حدہ تماشا پادری حسائی دے موت مار کے اندر بخواس نہ کر دی بھا میں دشمن دی بھی آ جائے خالی نہیں بھلائی دی مرحبا 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 ویکھنا میرے حل ہے ویکھنا میرے حل ہے این پیغمبر کھلے آنڈا مو اے دے رکھے آسو مو ادھے نہیں کیتا مو اے دے رکھے آسو مو اے دے رکھے آسو ات ودا کیا آنڈا ہے توں جتے آ میں آ رہا توں سچا میں تھوٹھا جرم بڑھا ہے حدیعہ تھوڑا ہے مگر کریم بڑھائیں واسط یا اپنی نبو بدہ واسط یا اپنی صداکت اے تھوڑا قبول کر لے تے ان لائکے ترجہ ایک قدی کھلوتی ہے جن توں میدان اچھ کھلوایا ہو ختم ہوگی مجلس پیغمبر انکہ سلیلہ کاندن بیٹا فاطمہ آو بیٹا چلیے بابت ایک ہی ہے پیغمبر دیتھوڑی دیکھ پر فرمایا تیرے ٹو رامن دی عزت ایسی باغان رونا لی قوم نہیں ایسی خجوران رونا لی قوم نہیں رونیا عزت نو مولی محمد اسماعیل صاحب ایک جگہ پڑ دیاں پہ ہے انہاں کہا محمد دی دھی خالی بل گئی غلام باغ سے اس بندے دا نہ آئی پہلا نہ اس دا عمر ایات آئی شیعہ ہو گیا ایسی دن نہیں او سا کہا مولوی غلط میں نہیں مندہ محمد دی دھی سوالی بنے تگلہ سمجھئے کجھ نہ مولی صاحبہ کیا تحقیق کر رہا ہے اور دور دا گیا مولی شفی زندہی کبیرہ لے آ رہا ہے مولوی خشامد روٹے اثر دار بند آئی او سا کہا ہے نہ پانی نہ روٹی کوئی گل نہ کر اے بخاری شریف چوے لکھے محمد دی دھی حق منگے او سا کہا جی ہاں بی بی حق منگے ہے بی بی مسلے دا پتہ نہ آئی منگیا آئی لیکن بی بی پتہ نہ ہی مسلے دا کہ میرا حق نہیں بندہ خلیفہ اے وقت دسیا بی بی واپس چلی گئی او زمیدار بندہ اے رزق حلال خاندہ آئی خون جوش ماریا مولوی دی اکھے چاک پاکا کنگا اے اگلی گل میں پچھی نہیں میں صرف اتنا پچھی آئی منگیا آس ناس بھی حق بندہ محمد دی دھی منگ بیٹھی آئی لے چھوڑ پچھا نسدہ آیا مولی صاحب نے قدمہ تے ہترا کیا کنگا کتنے سال ہوگا انہی بی بی دا حق منگنے مولی صاحب نے کہا بطری سالوں سا کہا میرے پنیام رب زمینے ایک واری رسول دی دھینا آخ منگے میں جتی تو قربان دی دو منٹ جدہ حیثائی کھلونا برداشت نہ کر سکے ہوگا اے رتمند شیعہ جتھے کوئی آخرتوالیا گل کرنو تیارے پیودے دربار چھو پورے چار گھنٹے سوالی بندے ماں چار گھنٹے سید ماف کر دیا ہے سید سعید آلیاں ماف کر دیا ہے ماں چار گھنٹے صحابی دے دربارچ دھی نو گھنٹے شرابی دے دربارچ ہاؤسلہ کر کے گل سنوڑا ہاؤسلہ کر کے گل سنوڑا فضلہ نہیں بھولنا فضلہ نہیں بھولنا فضلہ فضلہ نہیں بھولنا فضلہ مادنال بھی گئی دینال بھی گئی او تھے پٹیاں بن دی رہی اے تھے دلات سے دن دی رہی اے تھوڑے جاتے ہیں انہیں خشاب کے کافلہ گیا ہے ادھے ستارہ سیزادیاں شام اجھے ترائی میل فضلہ دی قبراندی آئی ایک چٹے سارا علی سیزادی بولی اسا کہا بیٹا ڈرائیور بس رو اماں کیوں اگر میں فضلہ دی قبرتے جانا ہوں اس ڈرائیورا کہا اماں بس ہوتے ہی چلی یہ اسا کہا نہیں میں سوار ہو کے نہیں جانا ہوں میں ٹور کے جانا ہوں اوڈرائیورا کہا تُو سیزادییں ضعیفیں بیغانہ ملکیں گرمی بڑیئے ترائے میل سفر تیری طاقت تو زیادہ ہے رو کیا کھنگی حق تے بندائی نو میلوں بھی تے زینب دیا گئے نو میم کرتے گئے مرحبا 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 اوجی سے ایک سیزادی لتی نا اندھی پھر سولہ ماہاں سولہ ل لے گئے ہیں جو تھیانا لا لے گیا انھیں ننگے پیٹر پہی ہیں ایک قدم چاہاکے رکھڑتے آنے کھڑتے رہے ہیں قدمات و صدقیں ایک تکے میں ٹنڈتی رہی ہیں دن لہندے قریب آئی جدن فضا دی قبرتے آئیں ہیں اگے مرد ظاہر سلام پہ کر دے ہیں تو سیزادیاں کیا ظاہر ہو دانفضہ دعواز ذرا قبر خالی کر دے اسی عام عورتہ نہیں اسی سیزادیاں بڑا سفر کر کے آئے ہیں وہ مرد باہر نکل گئے وہ سیزادیاں اندر گئے ہیں اندروں دروازے لی کنڈی دے لئے ہیں غلط پڑا انہاں قدماتے خدا میرا نام و نشان مٹائے ستاراں دیئے ستاراں سران تو چادران لات انفضہ دی قبر تے رکھے آنیاں اے لیلہ چادران تو زینب دا پردہ بنا کے کھلو کوئی گناہ نہیں ماتم جنہ دے مذہبے جائے دے کوئی گناہ نہیں ماتم جنہ دے مذہبے جائے آخری جملہ اور ختم دیکھو نا دانا آتے سینے بنے بیٹھے ہو نو گھنٹے مستور ضعیف ان کھلو سکتے میں نے قرآن دی قسمیں کھلو سکتے یزید آکھ ہے شمر میں ضعیفان آت پیچھے ہٹ جائے اوہ کاؤں نے زینب جیڑی بھرادہ خون نہیں چھپن دے دی شمر آکھ ہے ضعیفان میرے حاکم داوکا میں پیچھے ہٹ سرچاہ کہاں دی اوہ حرام زادہ بکواس بند کر میرا آکم ہوئے جیڑا تخت بیٹھو اوہ جیڑا رت پہ روندہ ہے میں نو آکھے تو میں ہٹنا ہوں جی میں نہیں ہٹنا شمر آدھا میں ظلم کر سو ہوں فضہ بکیاں دی یہ تکیڑا رہ گئے چل کر ظلم میں اپنی محبت از میں نہیں از ادارہ اوہ فضہ دے ہٹ بد زہرہ دیاں دیاں پچھے کھلو دیاں فضہ آگے کھلو دیاں زہرہ دیاں دیاں کدی سجاں کدی خپا قدم چاہ کے سا ہگڑ دیاں رہیاں نے فضہ نو آن گھنٹیاں چنائے کہ باری سجاں قدم چاہے سپائیہ کے بعد کے فضہ دیاں بدیاں آیاں ہتھاں تے تازیاں نے مارن لگ شنیاں جدر فضہ دیاں بدیاں آیاں ہتھاں چو خون دے کترے زمین تے گرے کانڈ پچھو آواز آئی اممہ ہٹ جاں میں راضی کوئی گناہ نہیں ماتم کوئی گناہ نہیں ماتم جناہ دے مذہبے جائز اممہ ہٹ جاں میں راضی جہدن ترہ واریاں کھائے اممہ ہٹ جاں میں راضی فضہ رسی جو گردن پیر گیاں نے علی ڈی 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 ڈا لازا چپ گر میں تیرا پردہ بجاں فضہ چہرے توال ہٹائے نے ستر قدم دے ہبشی جرنائل سعید کھڑائی اوندے پاسے وے گیاں دیئے سعید من سنان میں کان کھلو دیاں سعیدان دا یکے پتا نہ ہی ہون پتا لگائے توں فضہ آئے غیرت کٹھے گئیاں سعیدان دا غیرت کو لے تے کیوں چھوڑیے ہی زہرہ آ دیاں دیاں ٹیکس لیا لیاں آسولے دیوار تے ڈکر مار کے آن دیئے دسن تے دل نائی میری کنڈ پچھے زائنب کلو دی تو بس لا رہے تو بس لا رہے تو بس لا رہے تو بابا ہتھ نہ بنو ہتھ نہ بنو ہتھ نہ بنو مسائبی عبادت دسن تے دل نائی میری کنڈ پچھے زائنب کھلو دی باغی نہیں ہوسائن موریوگ یہ گل کرنی آئی سعید اشارہ کیتا ہے چار ہزار تلوار نیاں جو نگلی سعیدہ کے بعد کیا آنڈا نہ ماری آئے بیوارس نہیں تے جڑے ہونتا ہی نو پتے میں سعیدان اجڑن دیگا لے میرے پاسے وے کھیتے پیٹ لامین ہون نہ ماری آئے بیوارس نہیں اوشین یا اس ویلے سکینہ ڈاوڑ کی اوٹھے گئیے جتھے چاٹی اپ آسنا سار بیا کول جا کے آنڈیے جا جا دانیاں دے وارس آگائیں زہرہ جایاں دے وارس کوئی نہیں ہوں زہرہ ڈاوڑ کی ڈاوڑ کی ڈاوڑ کی ڈاوڑ کی